آج کی بات ہم بہت ملب بہت ایک گھنگور بات کرنے جا رہے ہیں لونڈوں کے بارے میں لونڈوں کی پرابلم یار یہ ہے کہ وہ رو نہیں پا رہے ہیں اور رو نہ پانے کی وجہ سے انگر اموشن اتنا بھرتا چلا جا رہا ہے کہ وہ انزائیٹی اور ڈیپریسن میں بزلتا چلا جا رہا ہے تو یہ میری جو بات ہے وہ لونڈوں کے ساتھ ہے کیونکہ اس کا نیکس ویڈیو ہم بات کریں گے کیونکہ آج کے ٹائم پر جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ ہیں لونڈے جو سب سے زیادہ آج کل جھیل رہے ہیں وہ ہیں لونڈے خیر اس کے بارے میں ہمیں ایک سیوٹے میں بات کریں گے ہوتا کیا ہے کہ جب ایک لڑکا روتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی سب سے پہلی بات تو اس کو ایک ویگ پرسن سمجھا جاتا ہے ایک ویگ آدمی سمجھا جاتا ہے جب یہاں ایک لڑکی روتی ہے تو اس کے ساتھ پچاس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لونڈوں نے رونا کر دیا ہے بند اب ہوتا کیا ہے اس سے کہ ہم لوگ اس میں اندر ہی اندر اپنی اموشن کو چھوپا رہے ہیں چیزیں چھوپا رہے ہیں کیونکہ لونڈے ڈیلی بیسس پر جو جھیل رہنا قسم سے پھٹی پڑی ان کی ہمیں پتا ہے ہمیں سب کی سیچوشن پتا ہے کیونکہ میرے ساتھ بہت لوگ جھوڑے ہیں آن لائن پریٹ فارم پر بہت ٹھیک ہے تو ان سے جب میری بات ہوتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم تو بلکل چل ہیں پھر ان کی لائف میں اگر اتی دکھتا ہے تو تو ہم تم لوگوں سے کہہ رہے ہیں جم مرضی گیا کرے رو لیا اس میں کوئی کمجوری نہیں ہے کوئی ویکنس نہیں ہے جبکہ اگر تم نے یہ رو کے آنسو پہا دیئے تو یہ تمہاری سٹرنٹھ ہے سمجھو میری بات کوئی جب رو دیتے ہو تو اس کے بعد چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ ہاں یارب رو دیا ہے ایموشن باہر ہو گئے کیونکہ کیا ہوتا ہے اگر تم بار بار کسی چیزیں اپنی ڈسکس کرنے جاؤ گے جو بھی تم پرابلم فیس کر رہے ہو وہ چیزیں اگر بار بار ڈسکس کرنے جاؤ گے تو یقین مانو کہیں نہ کہیں تمہیں پرابلم ہوگی کیوں سامنے والا پھر سمجھنے لگے گا یہ چوتی آئے کیوں یہ ڈیلی اپنی ایک پرابلم دے کے چلا آتا ہے تو سامنے والا تم سے کٹنے لگے گا اس سے اچھا یہ ہے جتنی تکلیف ہے جتنا جو کچھ ہے بند کمرے میں رو لو جتنا من کرے جتنا من کرے رو لو کیونکہ باہر کہیں بھی رو گے موج ہے مجاگ ہے اور ویک سمجھا جائے گا ساری چیزیں ہوں گی اس سے اچھا ہے کمرہ بند کر کے جتنی مرجی رو لو لیکن ایک بات کا دھیان نہ کو اس رونے کے ساتھ خود کو بیلڈ بھی کرو کیونکہ وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے تمہارے گروہ کرنے کا کیونکہ وہاں پہ گروہ ہونے کے چانسز نائنٹی پرسنٹ ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ جب تم اندر سے ہرٹ ہوتے ہو کسی بھی چیز سے تب تم کسی دوسری چیز پہ جب کام کرتا ہو تو اس پہ ایگو انوال ہوتا ہے اور جب کہیں پہ ایگو اچھی جگہ پہ لگ جاتا ہے تو وہ کام آپ پھوڑ دیتے ہو کیسے نہ کیسے کر کے اس لیے جب بھی ایسا لگے کہ لو فیل کر رہا ہو جب بھی ایسا لگے کہ کچھ نہیں سہی چل رہا ہے جتنا مرجی اتنا رول ہے کوئی دکت نہیں کوئی کمجوری نہیں کوئی کچھ نہیں ہم نے بھی خوب کیا ہے ٹھیک ہے لیکن کوسس یہ کرو رونے میں اتنا مطلب وہ مرنے نہ لگو بلکل وہ نہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد تم سے کچھ ہو ہی نہ کیونکہ وہ جب تمہارا سب سے لو ٹائم ہوگا وہیں پہ سب سے بڑی اپرشنٹی ہوگی کچھ گروہ کرنے کی سب سے بڑی اپرشنٹی ہوگی کہ جہاں سے تم گروہ کر پاؤ گے ٹھیک ہے اس لیے گبا کے رو جتنا مرجی اتنا رو چلا چلا کے رو جیسے رونا ہے رو رو کہ ایک بار ایموشن اپنے باہر کر دو اس کے بعد پوری طریقے سے فل فوکس ہو کے ساتھ ساری چیزیں اون پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے تمہیں اور یہ لوڈوں کو خاص کر ضرورت ہے موسیقی